پاکستان کے اکثر میڈیا ہاؤزز، مالی مشکلات کا شکار ہیں الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کا حال ایک ہی جیسا ہے اور اس میں سب سے زیادہ شکار ہوتے ہیں صحافی اور میڈیا ورکرز اسی سنگین مسئلے پر تار نے بات کی نیوز ون چینل کے پروگرام پسپردہ کی پروگرام انکر نادیا نقی سے جن کا اس حوالے سے کچھ اور ہی کہنا تھا بہت حد تک ریزولف ہو چکے ہیں بلکہ حالی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاروننٹ نے بھی اس کی حوالے سے بات کی تھی اور کئی چینلز نے تو بقاعدہ سیلری انکرومنٹس بھی دیئے ہیں اور انہوں نے بقاعدہ ٹویٹر کی اوپر وہ اناؤنس بھی کیا تھا لیکن وہ جو حالات بڑے سخت حالات گزر رہے تھے ان میں اب کافی حد تک بہتری آئی ہے پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ بہت سے ایسے چینلز ہیں جو چھوٹے چینلز ہیں گو کے صحافتی تنظیمیں پریس کلپس صحافیوں کے معاشی قتل پر آوازیں اٹھاتی ہیں مگر وہ سود مند نہیں رہتی دیکھنے میں آتا ہے کہ مالکان اور حکومتی ادارے اس صورتحال سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں ریاست کے اس چوتے ستون کے ساتھ یہ ناروہ شلوک اور اس پر ایک بے مانی آواز کے اٹھالے پر سینئر صحافی ارزمہ الکریم کا یہ کہنا تھا میرے خیال سے پریس کلپ پہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی دھرنا یا پروٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے اس بارے میں ڈیفرنٹ آرگنائزیشنز اس بارے میں بات کر رہے ہوتی ہیں ہم ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر اس بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے میرے خیال سے ہم جس پروگرام میں آتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ سب جگہ پہ اس کی بات ہو رہی ہے لیکن الگ الگ فورمز ہیں اور ہر فورم پہ آئی تنک کہ ہر سماجی مسئلے کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے اور اس سوسائٹی میں جو سب سے پلس پوائنٹ مجھے نظر آتا ہے جو ایک امید کی چھوٹی سی کدن ٹم ٹم آتی بھی روشنی نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ اٹلیز جو لوگ بول سکتے ہیں وہ پاکستان کے شہریوں کے چاہے وہ کسی بھی طبقے سے کسی بھی پروفیشن سے بلونگ کرتے ہوں ان کے ہر موضوع کے بارے میں جہاں ہمیں موقع ملتا ہے ہم سب اس کے بارے میں آواز اٹھاتے ہیں بہرحال سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اس معاشی میڈیا بہرانوں میں راجہ تارق فیاز علی ایسم عرفان کو کھو دیا ہے بتایا جاتا تھا کہ وہ کس قدر ذہنی عذیت کا شکار تھے البتہ فہیم مغل کی خودکشی نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ صحافیوں کے تحفظ کے لیے کسی کو پروا نہیں